نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی میرا نام ہے انکر چوبے آج آپ کو میں خبر دوں گا چوتھے دن کی ریپورٹ یعنی چوتھے دن کا لوگ ڈاؤن کیسا جا رہا ہے نریندر موڈی ہمارے پرائیم منسٹر نے آپ سبھی کو پتا ہے کہ 21 دن کا لوگ ڈاؤن انانس کیا ہے تو آج کا اگر ڈیٹ ہم نکال دیں تو سترہ دن اور بچے اب اس چوتھے دن کی بات کر لیتے ہیں چوتھے دن کی ریپورٹ پر بات کر لیتے ہیں لوگ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ایک چندہ کرنے والی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 149 کیسز آ چکے ہیں اب تک ٹوٹل کیسز کی بات کر لیو بھارت میں تو 873 کیسز ہو چکے ہیں جس میں سے 20 فیٹالیٹی ریٹ ہو چکے ہیں مطلعہ 20 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں which is very unfortunate thing آپ کو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ جو ترانسویشن کرو ہے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں ریپورٹ پڑھوں کچھ ڈاکٹرز کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہے بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے جو ترانسویشن کرو ہے وہ بلکل گرے گا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا جاگروک کیا لوگوں سے یہ صرف جاگروک کر سکتے ہیں کہ لوگ جو بارڈر کروس کر کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں سپیشلی اگر یو پی بارڈر کی بات کرنوں یا دلی کی بات کرنوں بہت سارے لوگ پیدل یعنی گریب طبقے کے جو لوگ ہیں میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بارڈر کو کروس کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو مت جائیں کیونکہ اس سے وائرس کو ٹرانسویٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر شیلٹر ہے تو شیلٹر میں سٹیک کریں کوئی انجی ہو تو وہاں جا کے آپ سٹیک کر سکتے ہیں آئی ایسی ایم آر کی ایک ریپورٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ہمیں کم سے کم پانچ لاکھ سیرولوجیکل کٹس کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ ہمیں سکریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر سکریننگ اور کٹس ہمارے پاس نہیں ہوں گے ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں لوگ آپ کو بتا دیتا ہوں میں جیسے آپ کو میں نے پھر سے بتایا آٹسو تیہتر کیسز بیز دیت سو چکی ہیں ایک سروے کیا گیا تھا چائنا میں جس میں اینٹی ایچائیوی ڈرکس کا استعمال کیا گیا تھا آپ کو بتا دیوں کہ یہ ڈرکس ایفیکٹیو نہیں ہے کورونا وائرس سے لڑنے کے لئے آٹھ پرسنٹ کی ریکاوری پرسنٹ ہے جاگا ٹوٹل نمبر آف کیسز بھارت کی بات کرنو اور ریکاوری کی بات کرنو تو سیونٹی ایٹ ریکاوریز ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آٹھ پرسنٹ ریکاوری ہے اور دو دشملو پانچ یعنی دو دو سے تین پرسنٹ کی بیچ میں فیٹالیٹی ریٹ ہے پیپل سٹل بورڈرز پر ٹریول کر رہے ہیں جو کہ بہت سکیری ہے بہت ہامفل ہے اور جو کف جیسے کسی کو کف ہو رہا ہے تو لوگ سیرپس لے لے رہے ہیں یا کوئی ویکسینیشن لے لے رہے ہیں مطلب ہے کہ کوئی دوا لے لے رہے ہیں لیکن وہ ایفیکٹیو ہے کہ نہیں ہے دیکھنے والی بات ہوگی ویکسینیشن ابھی تک پتا نہیں کیا گیا ہے بہت سارے لوگ گھروں میں لاکٹاؤن ہے لیکن پھر بھی نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں which is very very alarming امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگی تمہارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لئے ایسی ریپورٹز جس پر بات کرنا جس پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہے موسیقی